اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری محترم پیاری ہیوٹیوب فیملی ویورز بردرز این سیسٹرز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم نے یہ پینٹنگ کا چیلنج کیا ہے میرے بچوں نے بہت زبردست قسم کی پینٹنگ کی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس پینٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں میرا تو پینٹنگ جو ہے وہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے لیکن میرے بچوں نے جو پینٹنگ کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں اپنے بچوں کی جو پینٹنگ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دکھا رہی ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے بچوں نے یہ بڑا سارا پوسٹر لیا اور اس کو پہلے انہوں نے دیکھا کہ کیسے وہ پینٹ کرتے ہیں اس پوسٹر پہ پہلے انہوں نے انک لگائی کس طرح انہوں نے کلاوڈز بنائی کس طرح ٹریز بنائی کس طرح ٹریز پہ پھال اور فروٹ لگایا اور کس طرح چھوٹی چھوٹی ڈٹیل ڈالی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو پینٹ آرٹسٹ ہیں اپنے اپنے کنویس کے ساتھ اپنے اپنے پینٹس کے ساتھ بروشز کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ریڈی سٹیڈی گو ہیں ہم ان کو اسسٹ بھی کر رہے ہیں ان کو ہیلپ کر رہے ہیں جس چیز کی ضرورت ہے اور سارا کچھ ان کے پاس پڑا ہوا ہے ہم اس طرح کی اپرچونٹی جو اپنے بچوں کو دیتے رہتے ہیں الحمدلہ جو کچھ کماتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں نا تو بچوں کو چھوٹیوں میں ہماری برپور کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھے کام سیکھیں اچھے سے اچھے کام کریں اور خوش رہیں تو یہ وقت جو ہوتا ہے چھوٹیوں کا یہ ایسے ہی سو کر گزارنے کے لیے نہیں ہوتا جس سارا ٹیم ایکس بوکس پر گیمیں کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انڈ سے شروع کیا ہے کہ انڈ سے آپ کو پہلے تو فنشنگ پروڈیکٹ دکھائی ہے پھر ہم نے وہ پینٹنگ کی چیزیں فنشنگ بیٹ دکھایا ہے اور انڈ میں آپ دیکھیں گے ہم نے سٹرٹنگ کیا تھا اس سے آپ کو بھرپور طریقے سے پتا چلے گا اور آپ بھی یہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں ایک دو بار ہماری یہ ویڈیو دیکھ لیں تو اپنے بچوں کو بھی موقع فراہم کریں تو پینٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی آئیڈیل ہوتے ہیں جو گلاؤس پینٹ ہوتے ہیں یہ بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس برشز اچھے قسم کے ہیں تو بہت اچھی اس کے ساتھ پینٹ ہوتا ہے ڈیڈیکیشن سے پیار سے شوق سے کام کریں گے جتنا زیادہ گوڈ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جتنا زیادہ شوق سے کام کریں گے جتنا شوق سے آپ کچھ بنائیں گے اپنے امیجنیشن کو استعمال کریں گے اتنی اچھی آپ کی پینٹنگ ہوگی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرا ایک بچہ جو ہے وہ آٹھ سال کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ چار سال کا ہے اور دونوں کی پینٹنگ آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی آپ کے سامنے سارا کچھ ہو گیا ہے میں نے جے ان کی واز میوٹ کر دی گئی ہے کہ کئی بار وہ لڑ پڑتے ہیں جا بول پڑتے ہیں اس لیے تو بہرحال یہ دیکھیں میرے بچے کتنی محبت سے ڈیڈیکیشن سے وہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح وہ اپنا یہ آٹ آئینڈ کرافٹ کا جو شوق پورا کر رہے ہیں تو سکول میں تو یہ موقع نہیں دیے جاتے ہیں انڈویجوال طرح پر یہ تو شوق کی بات ہوتی ہے کسی کو فیشنگ کی شوق ہوتا ہے کسی کو سویمنگ کا ہوتا ہے کسی کو ووک کا ہوتا ہے کسی کو سوئنگ کا سٹچنگ کا ہوتا ہے گارڈننگ کا ہوتا ہے کوکنگ کا ہوتا ہے اور ہم اپنے بچوں کو سارے ہر قسم کا جو سکل ہے وہ سکانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو مواقعات دیتے ہیں اپرچونٹی سے فراہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں بہترین کارکردگی کریں اور جو ان میں سے develop کریں جو زیادہ شوق ہوگا وہ آگے کر لیں گے تو جب جو بھی ہنر ہوتا ہے نا وہ زندگی میں فائدہ ہی دیتا ہے اس لیے جب آپ کے پاس fall to time ہوتا ہے spare time ہوتا ہے extra time ہوتا ہے تب وہ والا skills ہنر آپ سیکھ لیں آپ اس وقت آپ کے پاس time ہوتا ہے اور زندگی میں جب کبھی ضرورت پڑے تو اس کو brewے کر لیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹائم میں تو آپ ایک ہی چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا باقی چیزیں تب پڑی ہوتی ہیں نا لیکن جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو تب ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ کام آ جاتی ہیں اسی طریقے سے جائے skills ہوتی ہیں جو بھی ہنر ہوتا ہے ہنر مند جو کبھی مہتاج نہیں ہوتا کسی کا اور وہ اپنے قدموں پر اپنے پوں پر کھڑا ہوتا ہے وہ خود کفیل ہوتا ہے وہ اپنی مدد آپ بھی کرتا ہے دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کرتا ہے اپنے ملک و قوم کا بھی نام روشن کرتا ہے اپنے schools کا اپنے area کو سبی کو وہ عزت دیتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے کما کے خود بھی اپنا گزارہ کر سکتا ہے دوسروں کا بھی سہارہ بن سکتا ہے تو اس لئے جو بھی ہوگی scale وہ اچھی ہی ہوگی یہ دیکھیں بچہ کتنے اچھے طریقے سے اس نے ابھی ابھی آپ کے سامنے وہ zig zag بنایا ہے اور کتنا کچھ اس میں بیٹھا سیکھ رہا ہے جب بچے ہمارے چھوٹے تھے نا تو جب وہ school nursery وغیرہ جایا کرتے تھے تو وہ school nursery جا کے وہ ہاتھوں پہ paint لگا کے اس طرح کچھ drawing coloring وغیرہ کرتے تھے اور روز paper اتنے اتنے لے کے آتے تھے کٹھے کر کے تو بہت زیادہ لوگ تو وہ bin میں اٹھا کے bin میں ڈال دو اور جو عقل مانتے تھوڑے بہت پڑے لکھے تھے وہ اپنے بچوں کو appreciate کرتے تھے اور جو وہ لے کے آتا تھا ان کو بہت حسنہ فضائی کرتے تھے ان کی اور اس کو ٹی وی پہ آئی میں فریج پہ display کرتے تھے کبر پہ لگا دیتے تھے تاکہ بچہ خوش ہو کہ میرے ماں باپ کو میری painting بہت اچھی لگی ہے اور میرے ماں باپ میرا کام سے بہت خوش ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ painting لگائی ہے اور پھر وہ next time اس سے بھی اچھا کام کر کے آتا تھا تو وہ اسی کام ہی کام میں بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے بہت کچھ بچہ کر رہا ہوتا ہے بہت اس کو صبر برداشت نظر آتی ہے بہت سارے experiment کر رہا ہوتا ہے بہت سارے color کو mix کر کے وہ نیا نیا color ہوتا ہے each land row بچہ کرتا ہے اس میں نئی سے نئی سیکھ ملتی ہے تو اس لیے آپ ضرور اپنے بچوں کو یہ کام کروائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو شابش دیں ان کو حوصلہ فضائی دیں کوئی بات نہیں ہے اگر paint وغیرہ آپ کی sheets پہ لگ جاتا ہے جاں کپڑوں پہ لگ جاتا ہے جاں آپ سے spill ہو جاتا ہے جاں اچھے painting نہ بنے گی پھر بھی آپ کے بچے نے کیا تو ہے نا participate تو کیا ہے نا enjoy تو کیا ہے نا کریں گے تو آئے گا نا کریں گے تو آئے گا اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کی یہ painting اتنی زبردست ہے نا میں تو اپنے sitting room میں drawing room میں یہ لگا ہوں اتنی خوبصورت ہے تو آپ بھی یہ جو کرتے ہیں تو ضرور اس طرح اپنے بچوں کو حوصلہ فضائی کریں گے دیکھیں یہاں سے ہم نے شروع میں start کیا تھا پہلے ہمارے بچوں نے کچھ painting وغیرہ جو expert painting کرتے ہیں ان کو دیکھا ہے سمجھا ہے اور understand کیا ہے پھر اس کے بعد بچوں نے اب اس پر خود کرنا شروع کیا ہے پہلے plane canvas لیا ہے جس کے اوپر آپ painting کرتے ہیں جو آپ دواروں پر لٹکا سکتے ہیں پھر اب انک کے جو ذرا ذرا انک ہے تھوڑا تھوڑا ایک ایک drop کترا کترا وہ ادھر لگانی ہے پھر اپنے برش کے ساتھ ان کو skype میں تبدیل کرنا ہے کسی کو greenery میں کسی کو grass میں کسی کو mountains میں کسی کو پھال میں کسی کو پھولوں میں تو یہ بچے جو کام کر رہے ہیں یہ ان کو ایک دیکھیں کچھ چھوٹی سی چیز سے کتنا اچھا آپ کچھ کر سکتے ہیں instead آپ ہزاروں کی لاکھوں کی drawing کسی سے لے کے آئیں اور وہ لگیں گی وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے تو جو ہمارے بچوں نے کیا ہے خود کیا ہے تو وہ کیوں نہیں خوبصورت لگتا تو وہ بھی جیسا بھی ہے ہے خوبصورت ہے اور بہترین ہے اس کو لگائیں اور خود کریں جو کام بھی کرنا ہے خود کریں اللہ جنت نصیب کریں میرے اببو کو وہ کہا کرتے تھے کہ کھالی تماشگیر بن کے نہ بیٹھو جو کچھ کرنا ہے خود کرو باہر بیٹھ کے بس فوٹبال نہ دیکھو خود کھیلو خود کرو تو یہ خود کرنے کا جو ہے نا یہ ہمیں اپنے ماں باپ سے وراست میں ملا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ہمارا یہ ولوگ ضرور پسند آتا ہوگا اگر ہمارا چینل دیسی بی بی یوکے آپ کو پسند آتا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے یوٹیوب کے فیملی اینڈ فرینز بن جائیں اور ہمارا جو بیل آئیکون کا بٹن ہے وہ بھی دبا دیں لائک کا بٹن بھی دبا دیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اور بیل کا بٹن ٹاپ والی گینٹی جو اول نوٹیفکیشن ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے اور آپ ہماری کوئی ویڈیو میس آؤٹ نہ کر سکے اور انجوئی کرتے رہیں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر ویڈیوز ٹاپ کے لئے لائے ڈیو رو لائیو تابٹ رہے آپ کی ویڈیو کیpected